آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے کالفول 500 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں اس کا کیا اپیوگ ہوتا ہے یہ کیا یوچ کے لیے کام میں لی جاتی ہے اس کا کیا سائیڈ ایپیکٹ ہوتا ہے اس کو کب لینا ہوتا ہے کب نہیں لینا ہوتا ہے کیا ہمیں ساؤدہ نہیں رکھنی ہے پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی ہم آپ کو بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کوئی بھی دوا لینے کی انومتی نہیں دیتے ہیں اور نہ کسی کو دوا لینے کی سلا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس دوا کا کیا اپیوگ یا کیا یوچ ہوتا ہے کالفول 500 ایم جی ٹیبلٹ کا یوچ بکار کے اندر کیا جاتا ہے یعنی جو فیور ہو جاتا ہے اس کے اندر اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور درد کو کم کرنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگر آپ کو ایڈ ایک ہو رہا ہے یا سرد درد ہو رہا ہے تب اس ٹیبلٹ کا یوچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جوڑوں میں درد جوئنٹ پین ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسل پین ہو رہا ہے یعنی ماس پینسیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ درد ہو رہا ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کا یوچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈینٹل پین ہو رہا ہے یعنی دانتوں کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا جو کمر درد گردن درد اور جو بھی چھوٹا موٹا درد ہوتا ہے اس درد کے لئے بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوج کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کے اس ٹومک میں پین ہو سکتا ہے یعنی آپ کے پیٹ کے اندر درد ہو سکتا ہے آپ کو وومیٹنگ یا اُلٹی ہو سکتی ہے آپ کو نوجیا ہو سکتا ہے یعنی جو مطلی ہوتی ہے جیسے جی گبرانہ وہ ہو سکتا ہے تو یہ اس کے سائٹ ڈیپیکٹ ہیں جو کسی کو ہوتے ہیں اور کسی کو نئی بھی ہوتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس دوا کو لیتے سمیں آپ کو کن کن باتوں کا دیان رکھنا یا کون کون سی آپ کو ساو دیانی رکھنی ہے تو اس دوا کو آپ بینہ میڈیکل ایڈوائز کے لے رہے ہو تو آپ کو تین دن سے زیادہ اس ٹیبلٹ کو نہیں لینا ہے اور اگر آپ زیادہ سمیں تک لے رہے ہو تو آپ ڈوکٹر کو پہنچ کر یا دوکٹر کی سلا لے کر آپ اس ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کا یوز جو ڈیور کے پیسنڈ ہوتے ہیں کڈنے کے پیسنڈ ہوتے ہیں ان کو ڈوکٹر کی سلا کے انوسار کرنا چاہئے اور اگر آپ ڈوکٹر کی سلا کے انوسار کرنا چاہئے یا سراب کا سیون نہیں کرنا چاہئے اور پریگننسی کے اندر اس ٹیبلیٹ کا یوز ڈاکٹر کی سلا کے انوشار کرنا چاہیے اور اس ٹیبلیٹ کو لینے سے پہلے یا لینے کے دو گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے پہلے آپ کو انٹاسیٹ کا یوز نہیں کرنا ہے یعنی جو ایسی ڈیٹی کے اندر انٹاسیٹ یوز کے جاتے ہیں ان کا آپ کو یوز نہیں کرنا ہے اور اس ٹیبلیٹ کو آپ کو کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اب ہم بات کر لیتے کہ اس دوا کو کتنا لینا چاہیے یعنی اس کی کتنی ڈوج لینی چاہیے تو اس ٹیبلیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی کمپنی نے اس ٹیبلیٹ کے اوپر ڈوج لکھی ہے تو جو 18 سال سے اوپر کے ویکتی ہوتی ہیں جو ایڈلٹ ہوتے ہیں یعنی 18 عمر سے ادھیک ویکتی ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیبلیٹ صبح اور ایک ٹیبلیٹ سام کو لے سکتے ہیں اور جو 12 سال سے لے کے 17 سال تک کے بچے ہوتے ہیں وہ آدھا ٹیبلیٹ صبح اور آدھا ٹیبلیٹ سام کو لے سکتے ہیں اور جو 4 سال سے لے کے 11 سال تک کے چلڑن ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹیبلیٹ 10 میلی گرام پر کیجی کے حساب سے دینا ہوتا ہے یعنی وجن کے حساب سے اس ٹیبلیٹ کو دیا جاتا ہے تو بچوں کو اگر آپ ٹیبلیٹ دے رہے ہو تو آپ ڈوکٹر کی سلحہ جرور لے بینہ ڈوکٹر کی سلحہ کے آپ کوئی بھی ٹیبلیٹ کا یو جھنہ کریں اور ہم بھی آپ کو ڈوکٹر کی سلحہ کے انوساری ٹیبلیٹ لینے کی انومت دیتے ہیں بگر ڈوکٹر کی سلحہ کے آپ کوئی بھی دبا کا افیوگ نہ کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کریں